اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین اسلامباد پر اس وقت بے یقینی کے بادل جو ہیں وہ گہرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اتجاجی مارچ جو ہے وہ اسلامباد میں ہے اور اس کی قیادت اس دفعہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں پولیس کے ساتھ ان کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تین رینجرز کے اہلکار اور دو پولیس کے جوان جو ہیں وہ اس اتجاج کی نظر ہوئے ہیں اب یہ صورتحال جو ہے اس میں مذاکرات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چلتا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو سنگجانی میں دھرنے کی جو ہے وہ پیش کش کی گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور بانی پی ٹی آئی نے بقول وزیر داخلہ موسن نکوی اتفاق بھی کیا تھا لیکن بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنے ویٹو پاور کو استعمال کیا اور اسرار کیا کہ وہ ڈی چوک ہی جائیں گی ظاہر ہے اس وقت ڈی چوک جو ہے وہاں پہ آئین کے آرٹیکل دو سو پنتاریس کے تحت فوج جو ہے اس کو تائنات کر دیا گیا ہے رینجرز جو ہے وہ بھی موجود ہے پولیس کی باری نفری جو ہے وہ بھی موجود ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سارے سلسلے میں جو کہ چوبیس نومبر کو خیبر پختون خواہ سے شروع ہوا اور آز چوبیس نومبر کو اسلامباد میں آ کے جو ہے وہ پہنچا ہے کیا صورتحال جو ہے وہ رہی ہے کہ ایک کافلہ جو ہے وہ خیبر پختون خواہ سے چلتا ہے راستے کی تمام تر کافٹوں کو دور کرتا ہے پولیس سے مقابلہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اسلامباد میں داخل ہو جاتا ہے یہاں فلور آف دہ ہاؤز پر خاجہ آصف کہہ رہے تھے کہ آ کے دیکھو ہم اٹک کے پل پر تمہارا انتظار کریں گے اور اٹک سے آگے نہیں جانے دیں گے لیکن ناصف یہ ایک اٹک کا پل پار ہوا پھر موسن نکوی صاحب فرما رہے تھے کہ اسلامباد کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا پھر وہ کافلہ جو ہے اسلامباد حدود کی داخل ہو گیا اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ ڈی چوک میں جو ہے وہ نہیں آنے دیا جائے گا اور ڈی چوک میں آنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا پولیس کو ازادی دے دی گئی ہے کہ اس مجمع کو جیسے چاہے نپٹے لیکن وہ ڈی چوک پر بھی جو ہے وہ پہنچے اب یہ صورتحال جو ہے یہ اپنے اندر بہت سے سوالات جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں کہ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک پانچ دس ازار کے مجمع کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہے اور اگر اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ شرائط کو تسلیم کرنا پڑتا ہے تو کیا پھر وہ ایک طرح کا سرنڈر نہیں ہوگا کہ آپ نے دباؤ میں آکے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کی ہیں اور دباؤ بھی اس نوعیت کا کہ آپ کو چیلنج کر کے وہ دباؤ جو ہے وہ ڈالا گیا یہ صورتحال جو ہے یہ یقینا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے یقینا کوئی اچھی نہیں ہے اسلام بات جو ہے وہ گزشتہ تین روز سے جو ہے وہ بند ہے راولپنڈی جو ہے اس کے نتیجے میں وہ بھی موقید ہے کنٹینرز جو ہیں وہ جگہ جگہ لگے میں ہیں آنے جانے میں میں پناہ مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکولز بند ہیں دفاتر بند ہیں دکانے بند ہیں اور کاربار کا نقصان تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن معیشت جو ہے اس کو بھی جھٹکا جو ہے وہ definitely ان تین چار دنوں میں لگا ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے کس نہج پر جا کے اختانتام پذیر ہوگا اور بشرا بی بھی جو ہیں وہ اگر بانی پی ٹی آئی کی بات بھی نہیں مان رہی ہیں جو کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کہہ بھی رہے ہیں کہ خفیہ ہاتھ ہے اور شاید ایک نئی قیادت آگئی ہے جو کہ جو اصل قیادت ہے اس سے بھی بڑی ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ کس نوعیت کی ہے پارٹی کے اندر ایک واضح تقسیم جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کو اس کے نتیجے میں کوئی رلیف ملے گا یا پاکستان تحریک انصاف کو ایسے پارٹی جو ہے کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے اور حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج چونکہ بیلاروس کے صدر بھی یہاں پر تھے اور حکومت اس میں بھی مصروف تھی لیکن اب آنے والے گھنٹے جو ہیں وہ یقیناً اصل صورتحال کو انفولد ضرور کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن کیا یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں پر تھم جائے گا یا اس سے آگے بڑھے گا اس کے اثرات کیا نکلیں گے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فی پس پارٹی کے سینئر اینما سید نوید کمر نوید کمر صاحب یہ فرمائی گا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کا کافلہ جو ہے خیبر پختون خواہ سے اسلامباد تک پہنچا ہے بلکہ ڈی چوک میں بھی لوگ پہنچے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ریاست کی یہ کمزوری ہے تحمل دکھایا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی ایسی نہج پر نہ چلے جائیں کہ بہت زیادہ خرابی ہو جائے آپ کو مطلب کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ کافلہ چلے جس کو کہتے تھے کہ ہم اٹک کے پول پہ روک دیں گے آ کے دکھاؤ پھر اٹک کا پول بھی پار ہو گیا پھر ساری رکافتیں بھی پار ہو گئیں سب کچھ کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں مل جل کے نتیجہ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ سب ہے تھوڑا بہت اس میں ریسٹرینٹ ہے گورنمنٹ کے طرف سے جو کہ ہونا بھی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ کی جانے جائیں ایک کسی سیاسی اس جدوجہد میں لیکن ایک لیک اپ اسیسمنٹ بھی ہے کہ ہر دفعے ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ کس کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی بھائی اجازت لیکن تو نہیں آتے نا وہ وہ اگر یوز اپ پورس کرتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ سبا زیادہ پلیٹنٹ تھا تو پھر آپ کے کو بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا اور معاملات کو اسلام آباد شہر کے اندر یا ایون اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ساہستہ ٹی چوپ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں تک اس نیج پر نہیں پہنچنا چاہیتا جو بھی ان کے ساتھ چاہے مذاکرات کر کے چاہے ان کو جو ہے تھوڑا بہت سٹیٹ پاور دکھا کے لیکن ان کو اس پوری ایریہ سے باہر ہی اس کے ساتھ دیل کرنا چاہیے یہ تھوڑی بہت کبزوری سرور نظر آتی ہے ریسٹوئنٹ کے علاوہ تو ان دونوں چیزوں کا ایک مجموعی اصد یہ ہے کہ آج گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر پریشر بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اتنا سارا کاؤٹ نمبر کوئی خاص نہیں ہے لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ نمبر سے the end of the day میٹر نہیں کرتے یہی درنہ امران کان نے خود پہلے بھی دیا تھا اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ملا یا نہیں ملا آج بھی ہم اسی صورتحال پر بیٹھیں آیا اس سے ان کے ریمانٹ پورے ہوں گے یا نہیں یہ تو وقت کی بات ہے لیکن ضرور حکومت کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ بن چکے لیکن نوید کمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دعوے بہت سے تھے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ اسلامباد کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اندر نہیں آنے دیا جائے گا پھر مذاکرات کی بھی بات ہوتی رہی اس پر میں بعد میں آتا ہوں لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک کنفیوز سارا معاملہ دکھائی دیتا ہے کہ کیسے ایک آپ ایک گروہ کہتے ہیں ایک جتہ کہتے ہیں ایک یلغار کہتے ہیں کہ وہ حملہ آور ہو رہی ہے اور پھر آپ اس کے لیے اس کو روکنے میں بھی ناکام ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور پھر آپ ایک پینک میں دکھائی دیتے ہیں at the end of the moment تو یہ کیا اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے میرے خالق جو لائک آف اسیسمنٹ ہے سب سے پہلے تو وہ نظر آتی ہے نا کہ حکومت بہت بہت وہ تو اپنی جگہ پہ بات ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کا شاید خیال یہ تھا کہ ہم شو اپورس کریں گے ہم کہیں گے کہ فوج آ گئی ہے اور ہم شو ٹو کل کے آرڈرز دے چکے ہیں تو اس سے شاید جو لوگ آ رہے ہیں وہ خود ہی ڈر کے رکھ جائیں ایک دفعہ ایک سیاسی مومنٹم بن جاتا ہے تو لوگ ڈھرتے اس لحاظ سے نہیں ہیں آپ کو اپنی سٹرنٹھ کو جو ہے وہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ کافی ہے یا نہیں ہے صرف یو اپورس سے نہیں کیا ہم فزیکلی جو بھی ہے پچھے زیادہ کہہ دیں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ان کو کہاں کونسے پوائنٹس ہیں جس پر ہم روک سکتے تھے اور ان کو وہاں روکلی کلیر کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ ناکام نہیں ہے گورنمنٹ صحیح اسیسمنٹ نہیں کر سکی اس کے بعد اگر ان کی یہ انٹیلیجنس تھی کہ ہم ان سے جو ہے یہاں تک جو خورس کر کے اور نیگوشیٹ کر پائیں گے وہ وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناکام رہے اور ان نیگوشیشن سے بھی کچھ نہیں نکلا ان ٹرمز آب کہ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے اور اب ہم لاس جو میری اطرح ہے ایک سیمنٹ ایو تک وہ پہنچ چکے ہیں تو وہاں سے لے کے اور یہ جو آخر کنٹینر ہے اس میں کوئی خاص فاصلہ تو نہیں لیکن اس میں نوید کمر صاحب یہ فرمایے گا کہ پاکستان کے ظاہر ہے انٹیلیجنس ادارے ہیں آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے کرائے کے لوگ ہیں اس میں دہشتگرد ہیں ویپنز ہیں پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آنسو گیس کے شیلز ہیں وہ خیبر پختونخواہ کی عقوبت نے پروائیڈ کیے ہیں دیگر عوامل جو ہیں کرینیں ہیں سب کچھ ہیں کیا آپ بالکل نائیو تھے یا آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ اس طریقے سے معاملہ آئے گا دیکھیں میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے وہ پچھلے تین دنوں سے کنٹینرز کی فصیل میں تھا زندگی جو ہے وہ جیرن ہوئی بھی ہے تو اب ایسی صورتحال میں کوئی کنٹینر ان کا راستہ تو نہیں روک سکا عوام پریشان ہوئے ہیں تو لگانے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئے والے جو ہے وہ کے پی سے نکلتے ہیں اور آکے اسلام آباد پہنچتے ہیں اور کچھ زیادہ کوشش ہوتی ہے پہ کبھی کم لیکن یہ بار بار ہوتا رہا ہے تو ان کی strength and weaknesses کی assessment بھی گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ کہنا کہ یہ سارے resources use وہ ہوتے رہے ہیں مجھے تو حیرت ہے کہ یہ resources ایک پروینشل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ پہ physically attack کر رہی ہیں اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں کر پا رہی یہ تو ہمارا آئیں بھی نہیں allow کرتا کہ آپ فیڈل جو ہے یہ الگار کریں آپ اپنے state resources کو use کریں کسی اور state entity کے خلاف یہ یہ تو میرا خواہد ہے کہ clarity ایک بغاوت کا اعلان ہے اور مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک فیڈل گورنمنٹ نے کوئی اور constitutional provisions کو invoke کیوں نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی اور constitutional provisions کو کیوں نہیں استعمال کیا اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وزیراعالہ خیبر پختون خواہ جو ہے وہ جس قسم کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں خیبر پختون خواہ میں گورنر راج کی طرف جانا چاہیے تھا دیکھیں یہ بڑے democratic قسم کے پیسے پر کرتے ہیں کسی بھی چلتی بھی جمہوریت میں کبھی اس قسم کے emergency provisions کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ حالات وہاں پہنچے جہاں آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی option ہی موجود نہ ہو اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ آج جب وہ آگے ہیں بلکل دروازے پہ فیڈل گورنمنٹ کے اسکیوشن کے کیا اب یہ option موجود بھی ہے یا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ جب resources use ہونے ہونا شروع ہوئے کیونکہ ایک civil war کی situation ہے نا کہ اگر ایک طرف بوج اور رینجرز اور اسلام آباد پولیس ہے دوسری طرف جو ہے وہ پولیس ہے تو اور civil war کو اور کیا ہوتا ہے جو ہے جس میں emergency provisions دیئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید وقت آگیا ہے کہ وہ اس عمل کرنا چاہیے لیکن government ظاہر ہے کہ ابھی situation کو پہلے defuse کریں کوئی جو ہے ایسا ریش ایکشن نہ ہو جس کے اور زیادہ counter protective جو ہے نتائج نکلیں اور اس کے بعد cool headedly اس ساری چیز کا کوئی solution نکالیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ روز روز ایک لڑائی جگڑا ہو اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ continuous لگا لگا کہ ہم اپنے آپ کو تو شاید اس delusion میں رکھتے ہیں کہ ہم نے secure کر لیا ہے اسلام آباد کو صرف اسلام آباد میں تو دیکھ رہا ہوں کہ even pajak پورا جو ہے اس کو ہم نے paralyze کر دیا پورا بزنس جو ہے ٹھپ کر دیا جو ہے اس کو ہم نے خدم کر دیا اس مغالطے میں کہ ان سارے continuous کی وجہ سے کوئی بھی شخص اسلام آباد نہیں آسکے گا یہ آپ نے دیکھا کہ لوگ آئے ہیں اور پہنچے ہیں آیا ان کو یہ یادت ہونی کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر اتنا pressure ڈالیں یا گورنمنٹ کلانے کی کوشش کریں یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے نا دخت تھا پچھلے جو درنا تھا امار خان کا نہیں آج بھی قبول ہے لیکن ہمیں preemptive measures لینے چاہیے تھے جو کبھی تک نہیں ناظرین پاکستان بیویس پارٹی کے سینئر رینما سید نوید کمر سے ہماری گفت ہو جاری ہے وقت ہوا ایک مختصص ایک commercial break کا ملتے ہیں نوید کمر صاحب آپ نے constitution کی بات کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کے خلاف اسی طرح کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا تو پاکستان پیپرز پارٹی نے تجویز پیش کی تھی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے اور پھر پارلیمنٹ کا اجلاس چلتا رہا اور اس کے اپنی طرز کے اثرات تھے آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت بھی حکومت جو ہے اس کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے یہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے یہ ایک پروسس آف انگیجمنٹ کو شروع کرے گا لیکن ظاہر ہے اس سے ملکہ اور سوال ہیں وہ میں سے آگے پوچھتا ہوں لیکن چونکہ اس وقت بھی یہ ہوا تھا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں میں ہمیشہ ہمارا کسی بھی سیاسی جمہوری پارٹی کا یہی سٹینس ہوتا ہے کہ سیاست کے معاملات کو سیاسی طور سے حل کرنا چاہیے اور سیاست جلانے کا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے اور پارلیمنٹ سے بہت نہیں ہوتا ہم کسی صورت میں بھی پارلیمنٹ کے اوپر یا پارلیمنٹ کے جو بھی انسٹیوشنز ہیں ان کو مل پیٹ کے یہ ساری چیز ہم کو حل کرنا چاہیے اسی کو پارلیمنٹ کہتے ہیں اسی کو سیاست کہتے ہیں اگر ہم سلوشنز باہر سے دائیں گے تو آپ کے اوپر اٹیکس باہر سے آتے ہیں سلوشنز باہر رکھیں گے تو پھر آپ کی لیجٹیمیسی کیا رہتی ہے سو بلکل ہم آج بھی یہ بلیب کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا حل سیاسی ہونا چاہیے اس معاملے کا حل اس طرح سے ہونا چاہیے جو کا ہمارا آئین ہے وہ آہ پروائیڈ کرتا ہے آہ دوسروں کی بات سننے کی بھی حمد ہونی چاہیے ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی آہ جو ہے آہ وہ سٹانس کو آہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے آہ اور ملک کے باقی مسائل جو ہیں اس کا حل وہیں پہ نکالنا چاہیے آہ بجائے سڑکوں پہ نکالنے کے یا بجائے جیلوں میں ڈالنے کے آہ پارلمنٹ پہ یہ ساری چیزیں اس میں نوید کمر صاحب یہ فرمائے گا کہ محسن نقوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مذاکرات ہوئے بانی پی ٹی آئی نے اتفاق کیا کہ سنجانی پر دھرنا دیا جائے ہم نے راستے بھی کھولے لیکن بانی پی ٹی آئی کی اہلیا بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے ویٹو پاور استعمال کی وہ اس کو اب کفیہ ہاتھ بھی کہہ رہے ہیں آہ پارٹی کی عادت سے مبررہ اوپر ایک قوت بھی کہہ رہے ہیں آہ پھر یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کو جس طریقے سے رہائی ملی اور پھر وہ خیبر پختون خواہ گئی اور انہوں نے جا کے پارٹی کی قیادت سنبھالی آپ کو کیا لگ رہا ہے آہ پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ اب وہاں پہ بھی کوئی ایک ٹکراؤ کی قفیت ہے دیکھنا دیم بات ساری یہ ہے کہ ایک تو جس آہ نیج پہ چیزیں پہنچیں دیکھیں اس میں ایٹ ڈیزنٹ میٹر کی کس نے ڈیڈ دی کشرا بی بی نے دے لی وہ نہ ہوتی ہو سکتا کوئی اور دیکھیں ایک دفعہ موق کا مومنٹم بن جاتا ہے تو پھر وہ موقع ہی لیڈ کرتا ہے اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم سنجانی یا کہیں اور جا کے بیٹھیں لیکن جو اس سارے کراؤڈ کا موق کا جو موڈ تھا وہ یہ باتیں سننے کو تیار نہیں تھا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیک آسیسمنٹ جو تھی وہ اس بات پہ آئی کہ بھئی اگر ایون نمران خان صاحب اگر مان جاتے ہیں یہ بات کہ ہم ڈائیورٹ کر جائیں اور یہ جو آن گرانڈ ریڈرشپ ہے وہ اس کیلئی تیار ہے یا نہیں ہے اور اپیرنٹلی ابھی تک تو نہیں ہوں let us see کہ how things work out نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو رویہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے اختیار کیا ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ان کے مطالبات ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے جس میں منڈیٹ کی واپسی ہے جس میں چھبی آئینی ترمیم کی واپسی ہے جس میں اسیران کی رہائی ہے یہ وہ منواء لیں گے اور ایک نئی روایت جو ہے وہ آپ کو قائم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے دیکھیں کیا منواء لیں گے اور کیا نہ منواء لیں گے وہ تو جیپینٹ کرتا ہے کہ حکومت کتنی پریشر جو ہے وہ اپنے اوپر لیتی اور کتنا سٹیل مکور وہ سفیشتی یہ ہے یہ اس پر سپیکلیٹ تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ ایک بہت ہی ڈائنیمک سیٹیویشن ہے جو کہ وہاں ہر منٹ ٹو منٹ چینج ہو رہی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی غلط ایک روایت ہو جائے گی پہلے بھی ہم نے یہی پوزیشن دی تھی کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پچیس ہزار تیس ہزار جتنے بھی زیادہ لوگ تو وہ جو ہے وہ پاکیت رکھے گا جو اوورال پاکستان کی جو عوام کا منڈیٹ ہے تو اپارٹ امریک اب آپ اس کو منڈیٹ کو قویشن کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ سٹیو ایک انہوں نے کہا آج ایک پارلمنٹ ایجزسٹ کرتی ہے اس نے ایک پرائیویسٹر ایلیٹ کیا ہوا تو آپ کو اس کے ساتھ دین کرنا پڑے کہا نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے پھر تو یہ اس روایت کے مطابق تو کوئی بھی جو ہے کل آکے یہاں پڑاؤ دے دے اور کسی بھی حکومت کو نہیں چلنے دیں گی یہ والی حکومت کیوں یہ فرمائیے گا نوید کمر صاحب کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں ظاہر ہے سپورٹ کرتے ہیں آپ اور اس مرلے کے اوپر حکومت نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا آپ اپنے کندہ دینے کے لیے تیار نہیں آپ فاسٹے پر ہیں کیا وجہ کیا ہے یہ تھوڑا سا میں کریکشن کر دوں کہ جب کہتے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں حکومت وہ ہوتی ہے جو پرائی میسٹر ان کے کیابنٹ اور جو لوگ کارندے ہوتے ہیں حکومت کے بھول ہیں کہ اس پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے البتہ پر اس پارٹی ضرور جو گورنمنٹ ہے اس کو کیسٹو کے سپیسس پہ پارلمنٹ میں سپورٹ ضرور کرتی ہے تو اس لحاظ سے لیکن مشابرت ہم سے کوئی نہیں کی کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے وہ ظاہر ہے حکومت کا کام میں وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے اگر وہ کسی پوائنٹ پر پولٹیکل کوئی سوال آتا تو مجھے امید تھی کہ وہ سب سے کوئی بھلا کے اور مشابرت ضرور کرتے لیکن وہ نہیں ہوا تو آج دیکھتے ہیں کیسے حالات جو ہے آگے پڑھتے ہیں نوید کمن صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دیکھیں بشرا بی بی کی آمد اور بشرا بی بی کا بانی پی ٹی آئی کی بات کو نہ ماننا یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جیسے یہ بائی ڈیزائن ہے اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی جسا بات نہیں مانی گئی یا نہیں مانی جا رہی ایک irrelevant کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک نئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ it's sort of یہ کوئی ایک سکرپٹ ہے یا کیا ہے بھائی اس قسم کے کیا سرائی میں میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ تو آپ لوگ جب تجزیہ کرتے تھے آپ کا کام ہے کہ دیکھیں کہ اس کے کیا کیا جو ہے aspects ہو سکتے ہیں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ مجھے نہیں اس چیز کا تو یہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ناظرین پاکستان پیویس پارٹی کے سینئر رینو ماہ سے یہ نوید کمر سے ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بارے اچھا نوید کمر صاحب اس حوالے سے ذرا آخری سوال پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اس ساری صورتحال میں ایک تو یہ بتائیے کہ کیا حکومت کو اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں طلب کرنا چاہیے اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ایک مہازہ رائی کی کیفیت ہے ایک طرف زد ہے اور دوسری طرف law and order کی situation ہے اور دوسری طرف اپنی نویت کی جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں آپ stand ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہوا کسی بھی سیاسی حکومت کو اپنی stand جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی دینی چاہیے اینکہ کہیں اور سے تو وہ تو in principle آپ کی بات درست ہے کہ پارلیمنٹ session میں ہونی چاہیے اور اس سارے معاملات کو جو ہے وہاں پہ debate کرنا چاہیے تھا لیکن حکومت کو اس وقت اجلاس بلانے سے پہلے جو ہے وہ اس کو facilitate کرنا ہوگا آپ نے اگر پورا شہر جو ہے lockdown میں ڈالا ہوا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے نہ کوئی movement ہو سکتی ہے تو پھر کیا اجلاس تو نہیں ہو سکے گا نا تو پہلے حالات کو میرا خیال ہے کہ ان کو آپ قابو ملانا ہوگا اس کے بعد پارلیمنٹ کو بلانا ہوگا اور اس کے solutions پر further debate کرنا لیکن آپ کو جس طرح کی رویہ اور طرز عمل نظر آ رہا ہے اور جس طرح کی وزیر داخلہ کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اس صورتحال کو تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ آپ جس نحش پر معاملات آگئی ہیں وہاں تو اب کچھ لو اور کچھ دو کا فلسفہ نہیں چلے گا بھائی اب دیکھیں یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ اگر ایک strategy آپ نے اپنا ہی ہے اور اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ کو rethink کرنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں آپ کامیاب ہوئے اور کہاں آپ کامیاب نہیں ہوئے اور جہاں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کو کیا change strategy کرنی ہے جو ہے آپ نے further strengthen کرنا اپنے force کو یا آپ نے further negotiate کرنا ہے یا آپ نے کوئی اور تیسی جو ہے وہ application لانی ہے تو میرا خیال ہے کہ rethink کی تو بالکل پوری طور پر ہمیں بھی آج رات سے کل سے ضرورت ہے کہ ہم کریں کہ ورنہ اگر حالات totally out of hand ہوگئے اگر suppose confrontation اس level دونوں سائدوں سے کیونکہ دیکھا ہے کہ دونوں سائدوں پہ جو ہے وہ اتنا force ہے کہ وہ اگر اسے کو کرا سکتے ہیں تو یہ بہت ایک خطر راک پریسیڈنٹ ہوگا اور اس کی کیا نتیجہ نکلتا ہے حالات کہاں چہدے جاتے ہیں کس کون کہاں پہ اس میں اس کی ذات میں آتا ہے وہ تو سب سے کون بات ہے کہ وہ ہم آوائیڈ کریں وہاں تک نہ لے کے جائیں چیزوں کو اور چیزوں کو defuse کرنے کی کوشش نہیں اچھا اب اس میں نوید کمر صاحب یہ فرمائی گا کہ بلاول بھٹو زداری صاحب حکومت سے شکوا کرتے وے دکھائی دیتے ہیں اب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے ظاہر ہے مسلمی گنون نے بھی کمیٹی بنائی ہے پیوز پارٹی نے جو کمیٹی بنائی ہے آپ اس کا حصہ بھی ہیں اختلافات کی نویت کیا ہے یہ دیکھیں یہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر مسلمی گنون کی ایک تو یہ تو ایک نارمل حالات میں بیٹھ کے اگر دو پارٹیز ہیں جو ان اوی الائنس رکھتی ہیں وہ آپس میں ان چیزوں کو سارٹ اٹھ کرتے ہیں لیکن اگر ہم آج کی صورتحال ڈی چوک کی دیکھیں اور ریڈ زون کی دیکھیں تو وہاں تو گورنمنٹ نے پہلے بیٹھ کے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا پھر ہم ان چیزوں پہ بھی چلیں چلیں یہ کنالز کا جو ایشو ہے یہ کتنا حساس ہے خاص طور پر سندھ کے صوبے کے لئے دیکھیں ان کے لئے کیوں نہ حساس ہوگا کیونکہ سندھ تھا ہسٹاریکل ہم اگرکلچر اور اگرکلچر جو ہے وہ پانی کے بغیر کوئی نہیں ہے زمین آپ کے پاس کتنی بھی بڑی ہو سندھ باد میں آتا ہے جو اوپر بیٹھا ہوا پانی لے رہا ہے اس سے شکایت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارا پانی اتنا ہی دیں گے جو کہ ہمارے حصے کا یہ پیرلل مثال اس کی یہ ہے کہ ہم انڈیا سے انڈس پار ٹریٹی کے بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سارے پروجیکٹ نہ بنائیں کشن جنگ نہ بنائیں کئی اور پروجیکٹ نہ بنائیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کو روک دیں گے تو نیچے پاکستان پانی آنے دشواری ہو سندھ کا موقع جو ہے بی لاز پروینس انڈس سیسٹم پہ وہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی سٹرکچرز ایسے بنتے ہیں جو کہ پانی کو ڈیوٹ کریں گے جیسے مثلا کالاباغ ڈیم کا بھی یہ ہی اگر آپ پانی کو وہاں پہ ڈیوٹ کریں گے یا روکیں گے یا اس کے نئے یوزیجز بنائیں گے تو جو اگسیسٹنگ یوزیجز ہیں جو آج کسان جو پانی استعمال کر کے گند مک آتا ہے اور چاول آتا ہے اور وہ اگر وہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا تو پھر یہ کیا مقصد تو نہیں ہوا نا کہ آپ نئے ایریاز کو سرسپس کریں اور پرانے ایریاز کو آپ سکھا دیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ پوری 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 پوپولیشن کی بات تو مسئلہ یہی ہے کہ جب کنالز کی بات ہوتی ہے تو کنالز میں پانی کی ڈیوریجن کی بات ہوتی ہے اگر یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ ہم اپنا ہی پانی سمار کریں گے تو اس میں ایک پلاؤ یہ ہے کہ پانی کی ایک کلت ہے پاکستان دنیا کے پانچ میں نمبر پر ملک ہے مطلب جتنا ہم ضرورت ہے پانی کے اس کے لحاظ سے ہمارے پاس بہت کم پانی ہوتر ریکارڈ جو نائنٹی ون کا ہوا اس میں بھی جو ڈیسٹریبیوشن ہوا وہ ڈیسٹریبیوشن اسپیسز پہ ہوا کہ آپ نے اوورال جو پانی کا ہے وہ زیادہ بڑھا کے اور پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیا اس سے پھر وقت مسئلہ حل ہو گیا لیکن جب بھی شاٹیج ہوتی ہے ایک یہ صورتحال جو ہے ٹینشن کی رہتی ہے صبحوں کے سندھی نہیں بلکہ پلستان کی ٹھیک ہے بہت شکریہ سید نوید کمر صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین یہ تھے پاکستان پی بیلز پارٹی کے سینئر اینما سید نوید کمر ان کی اپنے گفتو سنی اب تک لیے اتنا ہی اجازہ دیجئے